کوششن کرنا چاہوں گا اسرائیل کے خلاف جو ہے نا مولانا صاحب جو نکلتے تھے خان صاحب کی قومت میں کہ ان سے تجارت نہیں کرنی تو آپ جو لیٹر جاری ہوا ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ اس پر صرف مولانا صاحب نہیں نکلتے تھے اس پر ٹی ایل پی بھی بہت شور مچاتی تھی تو میں تو یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ جو اپنے آپ کو یہ ہمیں تو سمجھتی نہیں ہے نا کہ ہمارا کوئی مذہب ہے یا کوئی مسلمان ہے ان کو رکھتا ہے کہ یہی مسلمان ہیں بہت بڑے یہی مذہب کے ٹھیکے دار ہیں خدا صاحب ان کا ہی ہے اور ساری انسانیت کے رہنمائی کے لیے یہی بیٹھے ہوئے صاحب تو ابھی آپ دیکھیں نا اب آپ دیکھیں کہ فلسطین کے جو مسلمانوں کے ساتھ ہوتا تھا فلسطین کے لوگوں کے ساتھ جو ہوتا تھا اس میں آپ نے اسرائیل کو اس طرح ایکسیپ کر لیا تو یہ اب آپ کے ذرہ ہیں بینہ مسلمان آپ کس طرف کھڑے ہیں آپ کو آپ کا بھی ایک فرض بنتا ہے مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہ ایک ملک پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے تو اب آپ کہاں پہ یہ جماعتیں جواب دیں نا جو ملک آپ کو اپنے آپ کو مذہب کی ٹھیکے دار بنتی ہیں ماشاءاللہ خان صاحب نے کتنا یوت کو موٹیویٹ کیا اور یوت کے ساتھ یہ بچے اتنے چھوٹے چھوٹے ماشاءاللہ آپ تو سمجھ لگ رہی ہے کہ یہ قوم کا مستقبل بہت آب نہ گئے یہی یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ گھبرائے پڑے ہیں پریشان ہوئے پڑے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ سوال کرنے لگے ہیں خواتین سوال کرنے لگی ہیں فیملیز آپ دیکھیں پیچھے ساری فیملیز کڑی گئی ہیں کہ فیملیز آنے لگ گئی ہیں سپورٹ کرنے لگی ہیں پولٹکس میں انٹرس لینے لگ گئی ہیں آپ ڈراموں سے بہر آگئے ہیں لوگ اصلیت پر بات کرنے لگ گئے ہیں تو اسی چیز کی گھبرات ہے ان کو تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بچے جو ہیں اور جو خواتین ہیں وہی ان کا سب سے بڑا ڈر ہے ان کو چاہیے کہ جس طرح یہ سپورٹ کر رہے ہیں جس طرح اعملیز سپورٹ کر رہے ہیں یہ بہت ضروری ہے خان صاحب کے لیے جیسا کہ سنو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی آواز کو بڑا پاور فول سمجھا جاتا سوشل میڈیا میں آپ سے تو انہوں نے گھبرانا ہے اور ہم جیسے ورکر سے تو گھبرانا ہے تو اب تو میرا خیال ہے کہ ان سے وہ گھبر آ گئے ہیں بہت زیادہ جی میں وہی کہہی نا کہ ان کو لگ رہا کہ یہ ہو کے گئی ہمارے ساتھ پہلے تو ہمیں کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا ہم سالوں سے لوگوں کو بے وقوف مناتے تھے ایک کہتا تھا میں اس سے اس آپ کو تاب کروں گا دوسرا کہتا تھا میں اس سے اس آپ کو تاب کروں گا انہوں نے اس ساباریہ لگائی نہیں تھی ایک سال وہ آ جاتے تھے اگلی بار وہ آ جاتے تھے تو وہ تو ہی لوگوں کو سالوں سے بے چالیس سال سے بے وقوف پاگل منا رہے تھے ایک باری تمہاری ایک باری ہماری یہ دونوں خاندان جو چور خاندان آپ تو ان کو لگتا ہے کہ یہ ہوا ہی کیا یہ تو ہمارا پول کھول گیا چھوٹے چھوٹے بچے بھی بتانے لگیں کہ انہوں نے کیا کیا یہ ساری زندگی کے فراڈ کے تحر حکومت کرتے رہے ہیں تو اسے چیز کا ان کو سب سے دار ڈر پڑا ہوئے یہ انہوں نے پہلے دیکھا ہی نہیں تھا تو اس لیے تو گھبرائے پڑے ہیں اچھا میں ایک کوششن کرنا چاہوں گا اسرائیل کے خلاف جو مولانا صاحب جو نکلتے تھے خان صاحب کی حکومت میں کہ ان سے تجارت نہیں کرنی تو اب جو لیٹر جاری ہوا ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے اب اس پر صرف مولانا صاحب نہیں نکلتے تھے اس پر ٹی ایل پی بھی بہت شور مچاتی تھی تو میں تو یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ جو اپنے آپ کو یہ ہمیں تو سمجھتی نہیں ہے نا کہ ہمارا کوئی ہمارا کوئی مذہب ہے یا کوئی مسلمان ہے ان کو رکھتا ہے کہ یہ یہی مسلمان ہیں بہت بڑے یہی مذہب کے ٹھیکے دار ہیں خدا صرف ان کا ہی ہے اور ساری انسانیت کے رہنمائی کے لیے یہی بیٹھے ہوئے صرف تو ابھی آپ دیکھیں نا اب آپ دیکھیں کہ فلسطین کے جو مسلمانوں کے ساتھ ہوتا تھا فلسطین کے لوگوں کے ساتھ جو ہوتا تھا اس میں آپ نے اسرائیل کو اس طرح ایکسیپٹ کر لیا تو یہ اب آپ کے ذرہ ہیں بینہ مسلمیں اب آپ کس طرف کڑے ہیں آپ کو آپ کبھی ایک فرس بنتا ہے مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہ ایک ملک پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے تو اب آپ کھاں پہ یہ جماعتیں جواب دیں نا جو ملک آپ کو اپنے آپ کو مذہب کی ٹھیکے دار بنتے ہیں یہ سپیشلی میں اس پہ ٹی ایل پی کو میسیج دوں گا کہ آج اگر آپ لوگ نہیں نکلتے تو ہمیں آپ کو پہلے ہی آئیڈیا ہے کہ آپ لوگ کیا پولٹکس کر رہے ہیں مذہب کے نام پہ جو سیاست کر رہے ہیں اب ہمیں کھول کے اندازہ ہو گیا کہ آپ لوگ کن کے لائے ہوئے اور کن کے پٹو ہو تو ہمیں اب آپ یہ مذہب والا جو منجن ہے نا یہ آپ زیادہ بیچنے کی کوشش نہ کریں ساری قوم سمجھ چکی ہے میں مریون نواز کہتی ہے آپ نے جلسوں میں کہ ایک ٹائم کا کھانا میری طرف سے در آگے کھالیں کیا وہ کھلا سکتے ہیں لوگوں کو یا وہ سورہ لگا سکتے ہیں بس دیکھیں ان کے پاس بہت حرام کا پیسہ یہ پاکستان ڈیفولٹ میں جا رہا ہے پاکستان کا خزانہ کھا لیے یہاں لوگوں کے کاروبار بند ہو رہے ہیں فیکٹری میلز بند ہو رہی ہیں ان باپ بیٹی نے اس پورے ٹبر میں پاکستان کو کھا کے پورا بہت کار کھانے لگائے ہیں پوری دنیا میں ان کے کاروبار ہیں بجدادے ہیں تو وہ تو کھلا سکتے ہیں وہ ایک ٹائم کا دو ٹائم کا بھی کھلا سکتے ہیں بی بی وہ اگر بیس لاکھ کا چیزہ پہن کے بیک پکڑ سکتی ہے وہ تو کر سکتے ہیں باہت شریف اطور پرائمیر سے اپنے اس بات کو تسلیم کر گئے ہیں کہ وہ سادش کے تحت آئے تھے اسمبلی کے فلورز نے کھڑا اگنوں نے اس چیز کو تسلیم کیا تو لیکن ان کو شرم نہیں آئے گی نا وہ تو یہ بھی کہتے تھے کہ میرے لیے تو بہت شرم کا مقام ہے میں کسی کو چوٹ ڈاکو کہوں مگر آج وہ ایک پوری پارٹی کو جس کا وہ مقابلہ نہیں کر پا ہے اس کو دہشت کر ثابت کرنے کے کوشش کر رہے ہیں خود پر ان کو اطراز ہوتا تھا کہ میں چوٹ ڈاکو بھی نہ کہا جائے اور ایک جمہوری پارٹی کو وہ دہشت کر ثابت کریں اپنے فائدے کے لیے تو وہ تو بہت شرم لوگ ہیں ان کو کبھی شرم آیا سکتی ہی نہیں تحریکل اپے کو کیا میسیج دیں گی کہ ایک وقت ایسا تھا کہ یہاں پر مر مٹلے کے لیے لوگ تیار تھے جو آپ آج اگر حالات دیکھیں تو اسرائیل کے حوالے سے فرانس کے حوالے سے تو انہوں کی کوئی مطلب ان کا کوئی ویوان نہیں کوئی نکلے گی بھی نہیں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم واقعی کوئی ایک پارٹی ہیں ہم کسی کی آرڈرس پہ نہیں چلتے ہیں ہم کسی کی بنائی ہوئی پارٹی نہیں ہے تو ابھی آپ لوگ کہا ہیں آپ تو اپنے آپ کو مذہب کے ٹھیکے دار بنتے ہیں آپ ہوگے یا ملانا فضل رمان صاحب ہوگے جو بھی ہوگے آپ سب کہتے ہیں کہ جی سارا مذہب تو اترا ہی ہمارے اوپر ہے پورا اسلام اترا ہی ہمارے اوپر ہے ہم ہی ٹھیکے دار ہیں تو ابھی پھر آپ لوگ کہا ہیں پھر ابھی لوگ آپ سے امید لگ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں فالسطین میں جتنا ظلم ہوتا ہے مسلمانوں کے ساتھ آپ لوگ اگر اس کے بارے میں نہیں بوز سکتے تو پھر آپ کہا ہے کہ ٹھیکے دار ہیں اسمبلی میں کھڑے ہوگے ایک شخص نے کہا تھا جی میں اپنی زمینیں جزاتیں بیچ کے دوں گا فرانس کے ہم کردہ اتار دیں گے ان سے سفیر کو نکالو آج وہ کوئی سب خوموشیں کوئی نہیں بول رہا تو وہ سب یہ ڈرامے بازیاں ہوتی ہیں یہ تو لوگوں کو اللو بنانے کے طریقے ہوتے ہیں ابھی وہ کام پہ پھر ایک بندے نے تو وہاں پہ کھڑو کہ یہ بھی کہا تھا کہ وہ اپنے کپڑے بیچ کے آٹا لے کے دے دے گا تو ابھی تو لوگ آٹے کے لائنہ میں لگے مار رہے ہیں اس کے کپڑے تو نہیں پکھے نہ اس نے کپڑے اتارے ہیں آپ نے تو اب بجائے یہ ڈرامے بازی کرنے کے میں کہنا چاہوں گے ان کو کہ اپنی جدادے بار بنائی نہیں ہیں آپ برائے مہربانی وہ واپس لے کے آئیں وہ آپ کے بہت مہربانی ہوگی وہ واپس لے آئیں وہ پیسہ پاکستانی قوم کا بھلا ہو جائے گا مریم نواز جو جیبو گریب آج کل بکھرار کا شکار ہے وہ جیبو گریب بیان دیتے پیڑ رہی ہیں لوگوں میں وہ خان صاحب کے موزے میں یہ کہنا چاہوں گے کہ وہ ہمیشہ سی ایسی ڈفر تھی لوگوں کو اب اس سے پتا چلا ہے کیونکہ وہ اب باہر نکلی ہیں پہلے وہ گھر پہ بیٹی بھونگیاں مارتی تھی ایک دو کسی کو اس پر پتا نہیں چاپتا تھا اب جب سے ان کو پارٹی کا صدر بنایا ہے وہ باہر نکلی ہیں لوگوں کو ان کا ایکچل قابلیت اور کالیبر پتا چلا ہے کہ یہ ڈفر ہے وہ جو عورت جو پچاس پچپنس سال کے عمر میں آپ کو بتا رہی ہو کہ میں نے جی باتروم صاف کیا تھا یہ اس کی واحد کوئی بہت بڑا مارکہ جس نے ملی زندگی مارا گیا اس نے باتروم صاف کیا تھا آپ کس سے کیا حمید رکھتے ہیں سعاد رفیق صاحب کہتے ہیں اگر یہ ہمارے کلاب کاروائی نہ کرے تو ہم انہیں راستہ دیتے ہیں خان صاحب کو نہیں تو سعاد رفیق صاحب کا ڈر گئے ہیں آپ کیا جو آپ نے لوگوں کے ساتھ کیا ہے وہ تو ہمارے لیڈر ہے تو پہلے بھی کہا تھا کہ وہ کسی سے ذاتی بدلہ نہیں لیں گے آپ لوگ جب نیپ تکیسوں میں تھے عربوں کی کرپشنوں میں پکڑے ہوئے تھے تو بھی سوٹیڈ بکٹ جاتے تھے آپ لوگوں کو چیئر پر پٹھا جاتا تھا تو سارا توفان بچ جاتا تھا کہ وہ ہو جی چیئر پر پٹھا دیا آپ لوگ تو اپنے فسرلٹیز لیتے رہے ہیں ایک کلاس جیل میں رہتے رہے ہیں پھر جھوٹ بولتے ہیں لوگوں کو تو آپ نے اب جو پیٹی آئی کے ساتھ کیا اب آپ کو پتہ ہے آپ نے کیا کیا تو اس لئے آپ کو ڈر ہے کہ اب ہم آئے گے تمہاری بھی ویسی چامت آئے گی اچھا یہ چھوٹا مجاہی جو خان صاحب کیا اور سنو بھاپی کے ساتھ اپنے میزبان ای ایس ای ٹی وی سے محمد جانگیر کو اجازت دے اللہ آفیس